اگر ہم اس پر دھیان نہ دے تو ہمارا گاڑی کا اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے اور اس پر ہم دھیان پتہ کب دیتے ہیں جب یہ نقصان ہو جاتا ہے اس سے پہلے ہم تو سوچتے ہیں یہ باتیں اور جب یہ نقصان ہو جاتا ہے تو اچھا خاصا نقصان جو ہے اس گاڑی میں جو ہے وہ کی بار ہو جاتا ہے اور آپ کے اچھی خاصی جو ہے وہ چپٹ جو ہے وہ لگ جاتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی میں گاڑی کی سروس کرانے کیا تھا تو ایسا کیس وہاں پر آیا ہوا تھا جہاں پر جس کی وجہ سے جس ٹوپک کے بارے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس سے لیٹڈ وہ چیز تھا اور تقریبا تقریبا جو خرچہ آ رہا تھا وہ پچاس سے ساٹھ ہیار بی کا خرچہ آ رہا تھا بات یہ نہیں ہے کہ پیسہ لگ رہا ہے بات یہ ہے کہ آپ کو انیسیسی پرشانی بھی ساتھ میں جھلی پڑی ہے پیسہ تو لگی رہے لیکن آپ کو انیسیسی جو پرشانی ہے وہ بھی جو کہیں نہیں جھلنی پڑتی ہے تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پہلے سب سے پہلے میرا سبھی لوگوں کو ہاں جھوڑ کے جیجے شریح رہا دے اور سبھی لوگوں کو لوڑی دیاں بہت بہت شب کامنا ہے آپ سب کو لوڑی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ مبارک ہو اور بھوان کریں آپ کے لیے لوڑی جو ہے وہ خوشیاں لے کے رہے اور اگلے سال بھی آپ اسی ان سے لوڑی جو ہے وہ مناتے رہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب ہم جس چیز کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ گاڑیوں میں جو ایک سمسیہ آتی ہے وہ آتی ہے چوہوں کی بہت سمسیہ کئی بار دیکھنے میں آتی ہے کئی بار ہم ایسی جگہ میں رہتے ہیں جہاں پر گاڑیوں میں جب چوہیں جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو سب بات یہ نہیں کہ چوہیں آتے ہیں چوہیں آنے سے کیا ہو سکتا ہے بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں میرے پاس جو میں نے case دیکھا میں کہا تھا کہ چوہے نے کیا تھا آپ کی ساری وائر جو ہے وہ کٹ دی تھی جب آپ کی گاڑی کی وائر ہی کٹ گی صاحب تو آپ تو کہیں کہ نہیں دے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کی گاڑی نہ تو سٹارٹ ہوگی وہ گاڑی جو ہے وہ ٹوک رہا کے لانے پڑی پھر ساری کی ساری جو وائرنگ ہے وہ چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے اگر آپ کی گاڑی انڈر وارانٹی بھی آتی ہے بہت چھوٹی سی چیزیں ہر ایک آدمی ہم لوگ دھیان نہیں دیتے لیکن جب کچھ miss happening ہوتی ہے جب ایسی کچھ چیز ہو جاتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گاڑی پہ یہ سمجھ سے جو ہے وہ آگئی ہے تو آپ کرنا کہ چاہیے کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ option ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ آپ یہ چیز جو پاس بھی جاتے ہیں تو وہاں سے بھی coating ہوتی ہے وہ بھی کرا سکتے ہیں لیکن وہ بہت expenses ہے وہ ہو جاتی ہے کہ اچھے کسے پیسے جو ہے وہ مانگ لیتے ہیں تو آپ ایک چھوٹا سا چیز ہے چھوٹا سا product ہے وہ آپ مانگا لیجئے میں آپ کو بتا دوں گا وہ product ایسے ملتا ہے کیسے اس کو use کرنا ہے اپنی coating کیجئے کم سے کم دو تین منہ آپ کی گاڑی اس پر چل جائے گی آرام سے پھر دو تین منہ پر آپ اس کی coating کرتے رہی ہے گاڑی چلاتے رہے لیکن میں خاص طور پر دھیان رکھوں کی جب بھی آپ کو یہ خاص طور پر دھیان کریں کی ہلکی سے بھی اگر آپ کو بھنک پڑتی ہے کہ اگر آپ جہاں آپ گاڑی پارک کرتے ہیں وہاں پر چوے ہیں اور خدا نہ خاصا آپ کی گاڑی میں ایک بار چوہ آ گیا اگر چوے نے ایک بار راستہ بنا لیا تو یہ سمجھ لیے کہ چوے اتنے expert ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے وہ جگہ ڈھونڈ کے وہ چوے کی نشانے پر آپ کی گاڑی آنے چاہیے تو اس کو مت سوچے گا کہ چوہ بھی آیا ایک بار آیا ہو سکتا ہے وہ اگلی بار نہیں آئے ایسا نہیں ہوگا اگر ایک بار چوہ آ گیا نا تو وہ چوہ جو بار بار آتے رہے گا اور گاڑی میں اچھا کاسا نقصان جائے وہ کر جاتا ہے بہت سارے ایسے کیسے دیکھیں گے ہیں جہاں گاڑی کا اچھا کاسا نقصان جائے وہ گاڑی میں جو ہے وہ کر کے چلے آتے ہیں اندر سے آ جاتے ہیں آپ کی گاڑی میں چھید کر جاتے ہیں وائرنگ کٹنگ ہو جاتی ہے آپ کے جو اندر پوائنٹس ہوتے ہیں وہ خراب کر جاتے ہیں اب ایک سارا جو ہے وہ ایک لیکٹیکل کمپننٹس ہے تو ایک بار خراب ہوا تو ساری کی ساری گاڑی کی ایسی تیسی فٹ جاتی ہے تو میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ آپ کون سے پارٹ ایسے جو ہے وہ یوز کونسی چیز یوز کریں جس سے ہے آپ کی گاڑی چوہوں سے سیف رہے گی کوئی مہنگا پڑکٹ نہیں ہے اور کوئی یہ سپانسر ویڈیو نہیں ہے میں پہلے آپ کو پڑکٹ بتا دوں گا کی کونسا پڑکٹ ہے پھر اس کو کیسے یوز کرنا ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں گے تو آپ بنے رہے گا ویڈیو میں تو سب یہ جو پڑکٹ ہے یہ آتا ہے 3M کا جو ہے یہ پڑکٹ ہے یہ اس کا نام ہے روڈنٹ ریپلنٹ کوٹنگ آتی ہے یہ یہ ہے آپ جو ہے وہ ایمازون سے بنگا سکتے ہیں آپ کسی بھی جو آپ کی ایسے اسی.س دوکانے نہیں ہوتی ہے تو وہاں سے بھی آپ کو جو ہے وہ مل جاتا ہے یہ مثلہ کا ák告 ہے یہ آپ کو کہنا ہے میں ا이면 احساب ملی جائے گا عرم سے اس میں دکت نہیں ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے دریکنے کوٹنگ جو ہے وہ آپ کے نینے پر آپ پر اپنے کاری کے اندر جو ہے وہ کر سکتے ہیں is但是 اس کو جو ہے وہ Away بھی بداتا ہوں کہ اسو کی مسکتے کر نئے ڈیک ہے آپ اس کو جو ہے وہ آگا کہ سکتے ہیںں سب سے پلے اگر بات کریں جہاں پر آپ کی وائرنگ جے wären وہ کافی جی ändapatی ہوتی ہے تو آپ وہاں پر اس کو ہاؤں پر ایسکو یوک کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کی گاڑی میں اچھا نقصان جو ہوتا ہے ایک بھی وا persecution کا مطلب آپ کی گاڑی کا اچھا نقصان ہو لیا تو آپ ان تقرlookingnalا� کا مسارس طرح اس پڑھٹ کو جو ہے وہ ہوسک کر سکتے ہیں دوسری جگہ لات کریں کہ آپ دوسری جگہ اس کو Harm ثلاثت پلاسٹک جہاں بھی آپ کی ربر ہو یا پلاسٹک ہو لیکن چوہے کے جو دانت ہوتے ہیں وہ بہت تیج ہوتے تو وہاں سے وہ کتر کے بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں تو یہ آپ خاص طور پر دھیانہ کیے گا کہ ربر اور پلاسٹک پارٹس پہ بھی جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تیسی جگہ میں آپ کو بتا دوں جہاں پر آپ کے کپلرز لگے ہوتے ہیں یہاں پر تو وہاں پر بھی آپ اس کو جو ہے وہ ج اس کی کوٹنگ تو یہاں بھی کرسکتے ہیں یہ ایک اسی جگہ ہے یہاں میٹڑی جو ہو بنے ہے وہ اچھا ہے نوکسان جہاں آپ کا گاری کو پہنچا جاتے ہیں اور اگلی جگہ آپ کی وی لار کے لیے یہاں بھی جو ہے وہ گاڑی کے اندر اس کے ٹی، گاڑی کینٹ اomos Nopeo جہاں پہنچا جاتے ہیں وی لار کے لیے یہ کہاں کہاں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ ہے جو ہے وہ گاڑی parse na part میں نمی بتا آپ یہاں پر جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو صاحب یہ 3 ایم کا ایک پڑکٹ ہے جو کی آپ کی جو آپ کے چوہے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ اس سے دور رکھتا ہے اب اس پہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو صاحب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو پڑکٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے 3 ایم کا پڑکٹ آتا ہے یہ آپ کا 200 ایم میں بھی آتا ہے 500 ایم میں بھی آتا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے وہ جو آپ نے مانگانا چاہے وہ آپ مانگا سکتے ہیں اپنی جورت کے سب سے اس پرڑکٹ کو آپ مانگا سکتے ہیں اب آپ نے کرنا ہے کہ ساب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی اپنی اس گھڑے میں جو اس کا جو یہ سپری ہے یہ ایک سپری ہوتا ہے تو اپنے اس پری کو جب یوز کرنا ہے تو ایک تو اپنے کھلی جگہ میں جو ہے وہ اس پری کو یوز کرنا ہے جب ایسا نہ ہو کیا گھر کے بلکل کلی ضروری کو بیکوز اس کی جو سمیل ہوتی ہے بہت تیج ہوتی ہے تو آپ نے جب اس کو سب سے پہلے تو اپنے اپنے مو پہ جو ہے وہ ماسک جو ہے وہ لگا لینا ہے بکر اس کی سمیل جب تیج ہوگی تو آپ کے چڑ جائے گی وہ دوسری بات کیا کرنا ہے جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو تھوڑا ہلا لینا ہے اس کو شیک کر لینا ہے اور تھوڑی سی دوری سے مطلب ایک دم اس کے پاس نہیں لکے جانا تھوڑی سی دوری سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ تقریبن تقریبن جب گاڑی کے سفیس کرانے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جب انجین پہ جو ہے وہ شائننگ کو پلاس کرتے ہیں شائن والا جو لی کو ڈالتے ہیں تو ایک تھوڑے سے پریشے کے ساتھ تھوڑا دور سے وہ مارتے ہیں تو آپ نے بھی بلکل اسی طرح سے اس کو یوز کرنا ہے آپ نے اپنے جو ہے وہ بونٹ جو ہے وہ کھول کے جہاں جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو پارٹس دکھائیں تھوڑی دوری سے آپ نے اس کو کرنا ہے اس کی کوڈنگ جیسے آپ دیکھیں گے اس پر کوڈنگ ہو جائے گی ایک چیز کا اس میں اپنے خاص طور پر دھیان دیکھنا ہے کہ جب آپ نے اس کی کوڈنگ کرنی ہے تو آپ کا جس پارٹ پہ بھی آپ کوڈنگ کریں گے آپ پہلے اس کو اچھی طرح سے ساف کر لیں مطلب اس میں ڈسٹ نہ ہو ایک دم کلین کر کے پھر آپ اس میں جو ہے وہ تھوڑی دوری سے آپ اس پر سپری کریں گے تو وہ کوڈ ہونا چروع ہو جائے گا جیسے ہم پولیش کرتے ہیں تو چیزیں جو چمک نہیں چھوڑ ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنے انجن کے در کلیجئے پھر نیچے والے پارٹ میں کلیجئے پھر آپ کیا کیجئے تھوڑا سا جو ہے وہ ہلکا سا ڈکی کی طرف اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے ویل کی طرف آپ ان جگہ پر ایسے سی جگہ پر اس کا جو ہے وہ سپری جو ہے وہ کر دیجئے یہ سپری جو ہے وہ جب آپ کریں گے تو کم سے کم دو تین چار گھنٹے کے لیے گاڑی جو ہے وہ مچ چلا یہ کا تھوڑا کھڑی رہے گاڑی تانکہ وہ اچھی دہ سے جو ہے وہ سیٹل ہو جائے اور اس کے بعد آپ کی گاڑی جو ہے وہ تقریبا 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 یہ جو سپری ہے تقریبا تقریبا دو مینے کی جو ہے وہ چل جاتا ہے اگر آپ کے بہت سارے چوہے آتے ہیں تو اپنے گھر کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں پھر سے آپ سے ایک ریکیس کر رہا ہوں کی ماسک باندھ کے آپ جو ہے وہ اس کا سپری کیجئے تاں کی آپ کی گاڑی جو ہے وہ دیکھیں چار پانچ سو کا پڑکٹ ہے مطلب اگر پانچ سو جارہ پڑکٹ نہیں ہے اگر آپ دیسو ایمل لیتے ہیں تو وہ سستہ پڑتا ہے پانچ سو ایمل جو ہے وہ پانچ سو بڑکٹ کی پڑتا ہے تو پانچ سو پڑکٹ لگا کے اگر آپ کی گاڑی سیف رہتی ہے وہ بینہ ٹینشن کے آپ رہتے ہو ایک بار چوہا گز گیا نا صاحب تو پھر وہ نہیں چھوڑتا وہ جب تک وہ کچھ کر کے نہیں مانے گا تو تو وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے تو یہ چوہوں کی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے تو یہ پڑکٹ آپ آرام سے ایزلی آپ منگا سکتے ہیں کسی سے بھی منگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس پر سپری کر کے آپ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے بہتے ہیں اپنی گاڑی جو ہے وہ نچیتوں کے چلائیے دیکھیں چھوڑ چھوڑ سے پارٹ ہوتے ہیں اگر یہ خراب ہو جائیں تو بہت دکت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے انیسیسی کی ٹینشن ہمیں ہو جاتی ہے تو ہائی خوب دوستو آج کی ویڈیو آپ کے کسی کام آجے تو ہماری جو ویڈیو بنانے کا جو ہمیشہ سے ایک موٹیب رہا ہے کہ جو بھی انفرمیشنز ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے وہ پاسون ہو جائیں تاکہ ہماری جو ہم جو بھی انفرمیشنز دے رہے ہیں وہ آپ کے کسی کام آجے تو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ پڑکٹ آپ کے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کو فیضہ دے گا اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ چوہ سے سیف رہے گی اور چوہ کے نقصان دیکھیں ابھی تک نہیں ہے نا جب بھی ہوتا ہے تو آج بھی پس آتا ہے اس لئے اگر آپ پہلے آپ نے کر کے رکھیں گے تو آپ کے لئے بیٹھ لے گا ہاں وہ لوگ تو جھوڑ کر لیں جن کے گھر کے آسپس چوہے ہوتے ہیں یا جن کے گاڑییں اسی جگہاں کھڑی ہوتی ہیں پارکنگ میں یا کنی جگہ اسی جگہ کھڑی گاڑیاں ہوتی ہیں جہاں پہ بہت ساری چوہے ہوتے ہیں تو وہ تو بلکل بھی دیر مت کریں اپنی گاڑی میں اس کا شرک آپ جھوڑ کر لیں تو دوستو اسی کے ساتھ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو اور یہ ویڈیو آپ کی کسی کام آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو آپ جھوڑ پیس کر دیجے کریے گا اور ہمارے ایک نیا چینل ہے جس کا نام ہے جس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوتا ہے آپ جاکہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو ہی ختم کرتے ہیں سبھی لوگوں کو لوڑی کی بہت بہت شب کام نہیں جس میں ہمارے یہاں کہا ہوتے سندر مندری یہ ہوئے تیرا کون بیچارہ دلہ پٹھی والا دلی دی تی ایک منڈا رہ گیا سی پائی فڑکے لہ گیا سی پائی نماری اٹ پامے رو پامے پٹ لوڑی دو جی لوڑی جیوے تیری جوڑی تو اسی کے ساتھ دوستو سبھی لوگوں کو میرا ہاں جڑ کے رہ دے رہ دے اور کمنٹ میں آپ لوگ رہ دے رہ دے لکھتے رہے گا جائے جائے شریع رہ دے